ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کا چرچہ ہے وہ ویڈیو ہے حریم شاہ کی حریم شاہ کون ہے اور یہ ویڈیو کہاں پر بنائی گئی اور اس ویڈیو کی اہمیت کیا ہے یہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے حریم شاہ بسیکلی ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اور مختلف ویڈیوز اور تصاویر آپ پہلے بھی ان کی دیکھ چکے ہیں لیکن جو ابھی ریسنٹ ویڈیو آئی ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے یہ ریسنٹ ویڈیو جو ہے یہ کیپچر کی گئی ہے فورم منسٹری کے کمیٹی روم کے اندر میٹنگ روم کے اندر یہ ایک بہت ہی خاص میٹنگ روم ہے کیونکہ یہاں پر وزیراعظم پاکستان بھی بیٹھ کر میٹنگ چیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ فورم منسٹر یہاں پر میٹنگ چیئر کرتے ہیں جو مختلف عمو مالک سے وفود آتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہاں پر یہ ملاقاتیں کی جاتی ہیں اور جس چیئر کے اوپر حریم شاہ نے بیٹھ کر ٹک ٹاک بنائی ہے یہ بھی وہی چیئر ہے جہاں پر پرائم نیسٹر پاکستان میٹنگ چیئر کرتے ہیں یہ ایک جب سے یہ ویڈیو آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر دھوم مچ گئی ہے ہنگاوہ برپا ہے کہ یہ ویڈیو کس طرح بنی اور کس نے ایکسیس تھی حریم شاہ کو اندر جانے کی ہم کوشش کریں گے اس ویڈیو کی حقیقت آپ کو بتا سکیں اور حریم شاہ کے بارے میں بتا سکیں کہ وہ کون ہیں ان کا تعلق کہاں سے ان کے پیچھے کون سی ایسی شخصیت ہے کہ وہ جہاں جاتی ہیں جس جگہ جاتی ہیں ویڈیو بنا لیتی ہیں یا ویڈیو بنانے کی مہارت رکھتی ہیں حریم شاہ بسیکلی ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں سوشل میڈیا سٹار ہیں اور اس سے پہلے بھی ان کی مختلف ویڈیوز اور تصاویر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تو تمام قیادت کے ساتھ ان کی تصاویر موجود ہیں اور فیاض الحسن سوہان کے ساتھ ریسنٹ ان کے ایک ٹک ٹاک بھی بڑی مشہور ہوئی تھی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کچھ دن پہلے کی تو کچھ دن پہلے ان کا ایک متنازع ویڈیو سامنے آئی تھی مباشر لکمان کے جہاز کے اندر مباشر لکمان نے اس کے اوپر بڑا کریٹیسائز کیا تھا حریم شاہ اور ان کی جو دوست ہیں ان کی ساتھی ہیں سندل خٹک کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں خواتین نے میرے جہاز کے اندر گھس کر چوری کی ہے جبکہ یہ کہنا تھا کہ ہمیں کس نے ایک سیستی ائرپورٹ تک کی ہمیں کس نے جہاز کے اندر داخل ہونے دیا بلکہ ہمیں تو مباشر لکمان نے خود یہ کہا تھا کہ ہمارے میرے جہاز کے اندر ٹک ٹاک بنائے جائے تو یہ دونوں جانب سے علامات کے سلسلہ جاری رہا اور ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دی گئی لیکن وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی ویڈیوز منظریں آم پر آئی ان کی میں اپنی ڈیسنٹ ویڈیو کے اندر بھی ذکر کر چکا تھا کہ وکار زکا کا جو نیا شو شروع ہونے والا ہے بول انٹرٹینمنٹ پر وہاں بھی حریم شاہ کی خدمات لی گئی شاید وہ وکار زکا اپنے شو کی پرموشن کے لیے ان کو بلایا اور وہاں پر بڑی بے خودہ گفتگو کی گئی اور بڑی عجیب و خریب باتیں کی گئی لیکن اس پر بھی پاکستانی قوم بہت شرمندہ ہوئی اور بڑی تنقید کا نشانہ بنایا لیکن ابھی یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے فورن منسٹری کے کمیٹی روم کے اندر اس پر پورا پاکستان ہی مضمت کر آیا ہے کیونکہ یہ ایک ہمارے اداروں کی جگہنسائی کی بات ہے کہ ایک اتنا اہم ادارہ فورن منسٹری اور وہاں پر کمیٹی روم جہاں پر وزیراعظم پاکستان بیٹھ کر میٹنگ شیئر کرتے ہیں اس طرح کی جگہنسائی کے اوپر ایک ایسی خاتون کا جانا 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 جس کی کوئی پرامپر پہجان نہیں ہے پرامپر رسپیکٹ نہیں ہے اور یہ ایک مدباقی قابل مضمت بات ہے تو بات یہ ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کون سے ایسی طاقت ہے کہ ایریم شاہ جہاں جاتی ہیں جس جگہاں جانا چاہ رہی ہوتی ہیں جس جگہاں ویڈیو بنانا چاہ رہی ہوتی ہیں وہاں پر جاتی ہیں اور ویڈیو بناتی ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کی فیاض و حسن چوہان کے ساتھ ٹک ٹاک بڑی مشہور ہوئی اور اس کے علاوہ پاکستان تحریکین صاحب کے تمام کیالت کے ساتھ ان کی تصاویر موجود ہیں عمران خان کے ساتھ تصویر موجود ہے جانگیر ترین کے ساتھ تصویر موجود ہے شاہ مہمود قریشی کے ساتھ تصویر موجود ہے مراد صحید اور باقی تمام جو لوگ ہیں کیونکہ حریم شاہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان تحریکین صاحب کی کارکن ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان تحریکین صاحب کے لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ایکسیس مل جاتی ہے وہ جہاں پر جانا چاہ رہی ہوتی ہیں جس لیڈر سے ملنا چاہ رہی ہوتی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنے ہی ایسے کارکن ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے جو بڑی مینر سے اپنی پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ان کو کتنی ایکسیس دی جاتی ہے کتنے لیڈران ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں ویڈیوز بغیرہ بنواتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی پشت پر ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو ہر جگہ پر ایکسیس دیتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے جب بات کی سندل سوری حریم شاہ نے تو حریم شاہ کی کہنا تھا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی میں کوئی چوری سے وہاں پر نہیں گئی بلکہ میں نے ایک سمپلی ویڈیو بنائی ہے اور وہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے وہ فورن آفیس کے عملے کے سامنے بنائی ہے میں نے کوئی چوری چھپے ویڈیو نہیں بنائی میں نے فورن آفیس کے عملے کے سامنے بنائی ہے اور اس میں کوئی اتنا ہنگامہ بھرپا کرنے والی بات نہیں ہے یہ ایک معمولی سی بات ہے لیکن بعد معمولی نہیں ہے کیونکہ بعد یہ ہے کہ ایک ایسے ادارے کے اندر اور ایک ایسی جگہ پر ویڈیو بنانا جہاں پر عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کی رسائی بلکل ہی ناممکن ہے بلکہ فولی آتھارائز لوگ ہی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ بھی وہاں پر نہیں جا سکتے تو کس نے جانت دی بلکہ وہاں جانت دور کی بات ہے وہ جو ایریا ہے فورم نسٹری کا اس ایریا کے اندر بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اجازت دی حریم شاہ کو اور اب یہ بات سامنے آ جانی چاہیے یہ بات وزیراعظم پاکستان کو منوٹس لینا چاہیے کہ ان کی بے چومار مشکلات ہیں مہنگائی کے مسائل ہیں اپوزیشن کی طرف سے احتجاج و دھرنوں کا اعلان ہے سب کچھ سامنے لیکن یہ کون سے ایسی چیزیں ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ تحریک انصاف کی اور حکومت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں تو وزیراعظم کو سٹکلی نوٹس لینا چاہیے اور پتہ لگوانا چاہیے اور حریم شاہ تو وہ تو بڑے معمولی سی بات کرتی ہیں بڑے عام سے کہہ سکتی ہیں جی میں بڑی عام سی خاتون ہوں عام سی لڑکی ہوں اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور وہ بتاتے ہیں کے کے پیسے ان کا تعلق ہے لیکن ان کے لاہور اور اسلامباد کے پوش یا اس کے اندر گھر موجود ہے تو یہ بڑی عجیب سیچویشن ہے پاکستان کے اندر کے آئے روز اس خاتون کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں لیکن اس بار بات زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ ایک ایسی جگہ کے اوپر ویڈیو بنائی گئی ہے ٹک ٹاک کیپچر کی گئی ہے جہاں پر عام بندے کی رشاہی بلکل ممکن نہیں ہے اور وہاں پر بہت سی اہم دستاویزاد موجود ہے اگر ان کو کنکسان پہنچے یا ان کو مطلب میسیوز کیا جا سکتا ہے اس کے راوہ اور وہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر